جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں ہماری تعداد سے زیادہ جو ہے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیئے آپ جہشت گردوں کے پیچھا کرنے کی جورت نہیں ہے آپ لوگوں میں قوت چاہتی کیا ہیں ہمیں یہاں سے دکیل کے وہاں پہ لے گئے وہاں سے پھر ہم یہاں پہ آگے اب ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں دکیلہ جا رہا ہے خدا کی واسطے رحم کرے ہمیں اس سٹیج تک اس حد تک نہ دکیلیں کہ جہاں پر ہم بلوسان کے اکثر نوجوان پوائنٹ آف نو ریٹن تک پہنچ چکے ہیں آپ دہشتگردی کو تو شاید ان حدکردوں سے ختم کر سکیں دہشتگردوں کو آپ جن کو آپ دہشتگرد کہتے ہیں ان کو آپ ختم کر سکیں لیکن جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں اگر اس ملک کے وہ حاکم جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں اگر وہ خود اس کو دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکلا کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں پہلے بھی وہ تھے اب بھی ہوا ہوا ہے جینوسائیڈ لیٹرلی بلوسان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے نسل کشی کی جاری ہے ہماری وہ نسل کشی جو انیس سو ستر میں بنگلہ دیش میں کی گئی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے حمود الرومان کمیشن کی رپورٹ کر رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کچھ دن پہلے امریکن ایوان میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں یہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستانی فاج نے بنگلہ دیش میں جینوسائیڈ کیا ہے آج پھر وہ تاریخ دور آئے رہے ہیں ہم بنگلیوں کی طرح ایک اتنے طاقتور نہیں ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہماری تعداد سے زیادہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیئے اور کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اکرمانوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو جی اغوانستان میں ہیں اغوانستان سے آتے ہیں یہاں پہ کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں پھر اغوانستان بھائی ایک زمانے میں اغوانستان تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ اغوانستان آپ کے بقول آپ کی کوششوں سے جو وہ آپ کا ملکہ پانچوہ صوبہ بن گیا ہے اور وہاں پر آپ کے بغیر چاہتے ہوئے کوئی چڑیا پڑ تک نہیں لگا سکتی تو کیسے ابھی بھی وہ لوگ اغوانستان میں بیٹھے ہوئے وہ ایک کی تعداد نہیں ہے ہزاروں کی تعدادیں اگر وہ اغوانستان میں ہیں تو ان کے لئے ماجر کیمپ بنائے گئے ہوں گے کیا ان کے لئے کوئی وہاں پر کوئی ماجر کیمپ بنائے گیا ہے جس میں وہ ابھی تک ہیں لیکن ہیں اغوانستان میں لاشیں یہاں سے برامت ہو رہی ہیں جانج فکر صاحب ان کی شکل و صورت دیکھے آپ لگتا ہے یہ بلوستان کی پاڑوں پہ نہیں جہاں پر گرمیوں میں ٹیمپریچر جو ہے فورٹی ایٹ سے ففٹی تک جا کے پہنچتا ہے لگتا ہے سیاجچن یا کشمیر کی پاڑوں میں انہوں نے جنگ لڑی ہوگی جن کی رنگت جو ہے وہ سبز ہونے کی بجائے اور گوری چپٹی ہو گئی ہے ان کا حلیہ ان کا داڑی کا طرح کوئی بھی پہاڑ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا اپنے ساتھ فائف سٹار کا جو ہے باربر یا حجام لے کے نہیں گھومتا ہوگا جو اس کی داڑی بھی طرح ہے اور ان کے سب کے بالوں کو جو ہے نا ایک ہی طرح سے کٹے یہ صرف ایک ہی قوتیں کر سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم جو اب کہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھائی کس کے بارے میں ہم بات کریں یافت و خدا نے تو ہم پہ نہیں لائیے نا اس کے ذمہ دار کیا یہاں کے حکمان نہیں وہ قوتیں نہیں جن کے ہاتھوں سے روزانہ ہماری لاشی اٹھائی جاتی ہے نہ دکے لے ہمیں اس سٹیج پر اور ایک بار ہم لوگ اس سٹیج پر چلے گئے تو پھر واپس آنے کے پھر ہم سے ہوئی دن نہ رکھیں اور اپنی کمزوریوں کو جب کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے پیچھے جانے کے بجائے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے جو انہوں نے سٹاپ میں اپنے عقوبت خانوں میں تیخانوں میں جن نوجوانوں کو رکھا ہوا ہے ان میں سے چند ایک مار کے پھیکے اور اپنا سکور کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے دہشتگرد مار دیئے دہشتگرد آپ نہیں مارے دہشتگرد مارنے کے لیے جب آپ جانے کی جرد نہیں کر سکتے آپ دہشتگردوں کے پیچھا کرنے کی جرد نہیں ہے آپ لوگوں میں آپ صرف معصوم اور بے گناہوں کو جو ہے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں جو ہے آپ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے چاہے وہ بنگلہ دیش کی تاریخ ہو چاہے بلوستان کی تاریخ ہو چاہے خیبر پختونخواہ کی تاریخ ہو یا وزیرستان کی تاریخ ہو صرف اور صرف آپ کے ہاتھ جو ہے ان لوگوں کے خون سے رنگیں ہوئے ہیں جو آپ کا ملتان کا جو نشتر ہسپیل کا جو واقعہ جو لاشیں ملی ہیں کوئی کہتا ہے دو سو ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سو ہیں اللہ ہی جانے کتنی ہیں کون ہیں یہ لوگ اسی ملک کے باشندے مسلمان ہیں انسان ہیں کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے کیا لاشوں کی بحرومتی اس طرح کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیچنگ ہاسپیل تھا اور وہاں پہ میڈیکل کالج تھا تو شاید اس پہ تجربات کیے جا رہے تھے لاشوں پر ان کے ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تجربات کے بعد بھی ان کو پھر کپڑے پینا دیئے گئے ہیں کئی لاشیں ایسی ہیں جو ان کے تن پر وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں ہسپیٹل کی چھتوں پر نازیوں کے بارے میں اس دور میں سنتے تھے ہم جہاں پر یہودیوں کو بڑے ایک گڑے میں جو گار دیا جاتا تھا آپ کے پاس خداونتالہ نے اتنی بڑی سرزمین دیئے اس میں ریگستان بھی ہیں اس میں پاڑ بھی ہیں کہیں گڑا کھوڑ کے کھوڑ کر ان کو وہاں پہ دفنا دیتے ان کو چیل اور گدوں کے حوالے کر دیا ان لاشوں کو اب کم سے کم اگر اس پر پدہ پھاش ہو گیا ہے تو میری یہ ریکرس ہوگی کہ ان کا دی این اے ہر ایک باڈی کا جو ہے دی این اے ٹیسٹ کیا جائے اس سے معلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہیں کس علاقے سے ہیں ان کے رشتدار کون ہیں کم سے کم اگر وہ مسنگ پرسنس میں ہیں تو ان کو تو تسلیح ہو جائی کہ یہاں جی ہمارے واپس زندہ تو نہیں آئے ایک دانچے کی شکن میں واپس آئے اور اسی طرح اس واقعے کی زیارت خاران اور مستوک کے جو فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں میری یہ گزارش ہوگی جنہا سپیکر صاحب آپ سے کہ اس کے لیے ایک ہائی لیول کی جنشنل انکوائر کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے سربرائی میں کمیشن بنائے جائے اگر ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں نہیں تو اس معاملات کو اب اسی طرح بیل دے کے اور چلانا چاہتے ہیں ہماری صرف خواہشات اور ہماری ترجیات الیکشن سیلیکشن اور ورلڈ بینک آئی ایم ایس یا ایکسٹینشن ہوئی تو پھر رہنے دیں اس کو اگر ہماری ترجیات میں الیکشن اور سیلیکشن ہے تو پھر ان کو ان کو رہنے دیں آخر میں آپ کا شکریہ دا کروں گا بڑی ناظر جی خواجہ محمد آنسف صاحب شکریہ جنابی